آؤ میرے محبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوتھی خصوصیت میں تو آٹے سامنے رکھنا چاننا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے محبو پیغمبر دا چچا زاد پائی بیان کردائے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے اچانک بڑی زوردار آواز آئی حضرت جبریل کہندے نے سونے آتوانو پتایا کس چیز دی آواز ہے آقا فرماندے اللہ ورسول آقا فرماندے میں نہیں جہاندہ حضرت جبریل کہندے نے سونے آئے آسماندہ دروازہ کھلے آئے سونے آ آج تو پہلے کوئی نہیں کھلے آئے آج تو پہلے دروازہ کوئی نہیں کھلے آئے آج دروازہ کھلے آئے تے جڑا فرشتہ آ رہے آئے او آج تو پہلے کا دین نہیں آیا اللہ ہوں اللہ اے فرشتہ نبی پاک دی خدمت اندر آز رویا رب دا سلام پیش گیتا سونے آ رب دوانو سلام پیج دائے اللہ ہوں اللہ اے فرشتہ کہندہ سونے آ توانو مبارک ہو رب نے توانو دو نور دے دی تہنے رب نے توانو دو نور دی تہنے اے فرشتہ کہندہ سونے آ دو نور ایک سورہ تلفات آئے اور دوسری سورہ بکرا دیا آخری دو آیات نے اے اللہ پاک نے کسے غور نبی نو اے دو نور آتا نہیں فرمائے اللہ پاک نے کسے غور نبی نو اے دو نور نہیں دی تے سونے آ توانو مبارک ہوئے اللہ نے توانو دو نور دی تے نے ایک سورہ تلفاتے گائے ایک جناب والا سورہ بکرا دیا آخری دو آیات نے میں سورہ تلف بکرا دی فضیلت بیان کرا بڑا لمبا وقت دے ایک فضیلت بیان کرنا چاننا میرے میں تو پیغمبر نے فرمایا کسے بندے نو کوئی حاجتے کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت اندر مقتلہ ہے کوئی جناب والا نیک خواہش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی رب دے سامنے دعا رکھے اپنی مصیبت رکھے اللہ دعا قبول کرے گا مصیبت نجات عطا فرمائے گا سورت الفاتحہ جنہا القرآن دا آغاز نہیں آگا بڑی مشہور سورت آغاز نہیں آگا چھوٹے جائے بچے نو بھی سورت الفاتحہ آگا دیئے آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سورت الفاتحہ پڑھ کے نام دعا کردائے نیک خواہش ہے نیک حاجت ہے اللہ اندھی نیک خواہش نو نیک حاجت نو پورا کردائے سورت البکرہ دیئے آخری دو آیات اندھی فضیلت میں میں تو آڑے سامنے رکھنا چانا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد محبت نال درود پڑھو سینے میں جھانڈ پاؤں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اشادی نماز پڑھ کے نماز ماشاء اللہ بس ہارے ہی پڑھنے آن جڑے نہیں پڑھ دے او بھی پڑھن جڑے ایک پڑھ دے نے او پنجے نماز پڑھن دے آدھی بان جان اللہ ہوں اللہ اللہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورت جیڑا بندہ سورت البکرہ دیا آخری دو آیات پڑھ دائے اشادی نماز پڑھ کے تیس سونتوں پہلے آقا فرماندے نے کافاتا اے سورت البکرہ دیا دو آیتا پڑھیا انہوں کافی ہو جان گیا ہر پریشانی تو کافی ہر مصیبت تو کافی ہر تکلیف تو کافی اللہ اللہ تے ایک حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورت البکرہ دیا آخری دو آیتا پڑھ کے جیڑی بھی نیک خواہش کرے گا اللہ اس دن ایک خواہش پورا کرے گا آونا میں تو ہاڑے سامنے رکھنا چاہنا سورت البکرہ دیا آخری دو آیات اللہ دا قرآن سننا آمن الرسول بما انزل إليه من ربی والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بين احد من رسولی وقالو سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وإلیک المسیر اے تو آغاز ہو رہے آئے اے پہلی جنابے والا سورت البکرہ دی سیکن لاست ایت آمن الرسول تو آغاز کر لیں میرے ویر دو ایتا پڑھنیاں تو معمول بنا لے اللہ ہر کان اللہ ہر پریشانی تو نجا دے گا ہر مصیبت تو نجا دے گا ہر تنگی تو نجا دے گا ہر نیک خواہش جیڑی بھی نیک خواہش کریں گا اے اتنا پڑھ کے دعا کرنا تیرا کا میں قبول کرنا قبول کرنا رشوال رب دا کا میں اللہ ہوں اللہ میں تو آڈا بی ویروں دی حسیت نال کہنا چاہنا میرے ویر اگر زبانی یاد نے تے پڑھیا کر اگر زبانی یاد نے اتوے کے پڑھیا کر اگر پھر بھی اتوے کے پڑھنیاں نہیں آن دیا کسے کو لبین گیا کر او نوکیا کر حضرت جی سورة البکرہ دیا دو آخری ایتائیں پڑھ کے سنا دے اللہ پھر بھی فیدہ دے گا او میرے ویر پاڑھتے سئی او پاڑھتے سئی توقع کا یہ مطلب ہے کہ کھنجر رکھتے دفنا نتیجہ اس کی تیوی کا مقدر کے حوالے کر او میرے ویر پاڑھتے سئی تیری زندگی اندر نکھار نہ آئے تے میں انہوں کیا دیں تیری زندگی اندر چینجنگ نہ آ جائے تے میں انہوں کیا دیں تیری زندگی اندر چینجنگ